فیصل جاوید صاحب کی تھوڑا سال زندگی کے حوالے سے بھی گفت گئی آہ یہ بات ہے یہ بات ہے تھوڑا سال بات ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑی تسی دھازو قسمتے سیاستدان بن گئے ہو سال اور تسی بڑی اچھی کنڈکٹ کر لین دیو محفل ماشاءاللہ اور صاحب بولنے کا اتنا اچھا ہے کامیابیاں دیں آپ لوگوں کو جو جو اس ملک کے لیے بہتر ہے ان سب کو کامیاب دیں نیچے بتائیں کیا کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز بتائیں سرکار اسے اچھا کون بولے گا سات آٹھ سال جلسہ ہے جو سرکار نے سات آٹھ سال جلسہ تھوڑا ساپنی ارلی ایڈیوکیشن کے حوالے سے بتائیے سر کہاں تعلیم حاصل کی اور پھر ماشاءاللہ یہ تو مجھے معلوم ہے آپ کے سامنے میری سپلیاں آتی رہی آپ کی پوچھ رہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں میں اس لیے نوازن ایسے لاؤ کے پی ٹی آئی کیسے کیسے لوگ ایسے لیکن مجھے لگا ڈیبیٹس وغیرہ میں ہوتے ہوں گے سپلی پر یہ حال ہے اگر نہیں ہوتی تو کہاں ہوتے اتنا نہیں تھا تھوڑا بہت تھا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھائی میں میں اچھا تھا جی کتنی پرسنٹیج آتی تھی سر میری شروع میں تو جماعتیں تھیں میں فرسٹ آتا تھا پھر آشتہ آشتہ میری ان سے جب دوستی ہو گئی پھر نمبر کم آنا شروع ہو گیا اور لیکن یہ نہیں نمان بھائی on a very serious note میں نے جی برینڈ مینجمنٹ میں کافی کام کیا اور مجھے یہ شرف آصل ہے کہ میں نے نمان اجاز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ارے اللہ اکبر سر ایک ٹنگ برینڈ مینجمنٹ نہیں ایک ٹنگ تو ان کا فوٹے ہے ہم behind the scene تو اس میں یہ ہے میرے 17 سال کام کیا برینڈ مینجمنٹ میں اور یہ جو چیز ہے یہ کیسے آگئی یہ آگئی گریگ این چیپل سے آگئی وہ ایسے ہو گیا کہ ریڈیو چینل نائن ہوتا تھا کیری پیکر سیریز تھی ان کا چینل نائن تھا کیری پیکر کا تو وہاں سے جو کامنٹری آتی تھی جس انداز سے تو مجھے شوق ہوا کہ میں بولوں تو میں نے پھر ریڈیو شروع کیا میں نے دس سال لگتا ریڈیو پر پروگرامز کی ہے اور اسی بیچ میں بڑی پرانی بات ہے عمران خان صاحب نے ایک دن مجھے کہا منٹ سٹیج پلان بنایا جس طرح آپ کے پروگرام کے ایک فارمیٹ ہے پہلے تو جلسے ہوتے تھے چوہدری صاحب کا پندال میں کافلہ داخل ہو رہا ہے لوگ تالیاں اچھا وہ نام لے چٹیں آ رہی ہیں نام لے رہے ہیں لوگ بور ہوتے تھے ہم نے فارمیٹ چینج کیا ہم نے اس میں ملی نغمے چلانے شروع کیا جذبہ عبل وطنی پر مبنی گیت یہ چلانے شروع کیا پھر ہم نے سکرین کا وقت کے ساتھ ساتھ انویشن آتی رہی پھر سوشل میڈیا یہ وہ تو اس کو ہم بناتے رہے تو میں صرف ہوسٹنگ یہ نہیں کرتا تھا یہ سارے کام بھی میں رسپونسبل ہوتا تھا شروع میں تو میں نے جلسوں کو عمران خان صاحب کی گائیڈنس سے اور ایک اور ہمارے پارٹی میں سیفولہ خان نیازی ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم نے یہ فارمیٹ جو ہے جنر سیکٹری ہے وہ پیٹی آئی کے اور پھر جی ہاں تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں شکر ہے آپ نے ٹونی گرے کو اور این چپل کا نام لیا آپ نے کسی ہاکی کے کومنٹریٹر کا نام نہیں لیا مرنب انکہ صاحب اتفاق ہوا یہ کرکٹ کی کومنٹری کرنے کا بھی ہے نا کافی جب وسیم اکرم کھیلتے تھے تو تب اور ریڈیو پہ اور ایکشن ری ایکشن نہیں کیونکہ کرکٹ ایکسپرٹ ہمیں کافی عرصہ پہلے میں ایک چیز بتا دوں ری ایکشن کے لیے کوئی ایکسپرٹ کرکٹ کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ ایکشن کرتا تھا میں نے کیلیفہ ریمیز راجہ کے ساتھ بھی کومنٹری کی چشتی صاحب کے ساتھ بھی ایک دن موقع ملا کومنٹری کا ہوتا یہ ہے کہ ایکشن آپ کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب نمان اجاز بیٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں ہم تو فیلڈنگ نہیں ہم تو ٹویلڈ مین ہیں سامیل چیئے امپائر ہیں آپ کے پاس ابھی کیچ آنے والا اس لیے کیا رہا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے اب اس منظر کو ریڈیو پہ بیان کرنا ہے اوکے اوکے اے امپائر کو کراس کیا گیند کیا امان اجاز نے اونچہ کھیلا بہت ہی اونچہ 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 گیند نیچے ہیں فیلڈر اور گیند فیلڈر کے نیچے اب فیلڈر گیند کے نیچے ہاں یہ بھی بتانا ہے پہلے فیلڈر گیند کے نیچے پہ گیند فیلڈر کے نیچے اور ڈراؤپ کر دیا اور ڈراؤپ کر دیا تو کچھ آپ کو ایسے یہ بھی بتاتے ہیں چھوٹی انگلی کے دہانے پہ لگی تھی وال جس کی ویتے ناکھن پہ ٹوڑیا اور ناکھن سے خون نکل رہا ہے وہ نہیں ہے مرزا اقبال بے وہ تو بتاتے ہیں کہ ریکی پونٹنگ ان کی دادی نے فلاں پرائیوری سکول سے پڑا ہے خان خاتی دیں گے کہ ہمسائیوں میں جو انسائکلوپیڈیا اور ہمسائیوں میں جو ان کے نیبر روڈ میں جو رہتے تھے صاحب انسائکلوپیڈیا انہوں نے وابڈا میں کام کیا ہوئے مطلب اتنی ڈیٹیل پونٹنگ کی دادی کے ہمسائے وابڈا میں تھے اس قدر جب آپ نے خان صاحب کو جوائن کیا نائنٹی سکس میں تو اس وقت جلسوں کا سیزن ان کا شروع ہوا تھا ایسے ہی ہے آپ فرم دا ویری فرس دے آپ ان کی جلسے کنڈکٹ کریں نا نا سائن نا دس سال میں وہ پیچھے بیٹھا ہوں پیچھے بیٹھے پیچھے وہ میٹنگز میں اندر جا سکتا تھا آپ کس وجہ سے خان صاحب سے جڑے جا کے بہت پیارا سوال ہے یہ موٹیویشن تھی یہ یوتھ جو تھی نا اس کے اندر ہوا کیا ماں باپ بہت زیادہ خوفزادہ ہو جاتے تھے کہ بیٹا سیاست میں لے لیکن جب عمران خان سیاست میں آئے تو وہی ماں باپ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا عمران خان کے ساتھ ہوتے تو وہ ٹریڈیشنل پولیٹکس نہیں تھی تو اس لیے ایک کورنر میٹنگ ہو رہی تھی نائنٹی سیکس اکٹوبر کی بات میری پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی ہے کورنر میٹنگ کراچی میں تو بہت ہوتی نہیں کراچی میں بھی بہت ہوتی ٹھیکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ کورنر میٹنگ ہو رہی تھی اسلام آت کے قریبے تو میں چلا گیا تو تھوئی دے کے بعد میرا دل کیا کہ میں خان صاحب سے جا کے بات کروں کہ میں نے آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو میں گیا ان کے پاس تو میں نے کہا کہو میں نے کہا نہیں مائک پہ تو خان صاحب نے اسٹیٹس ایکٹری کو کہا کہ اس بچے کو بھی موقع دو تو اس نے مجھے دے دیا مائک میں نے ایک دو منٹ کی باتیں کی بے نظیر نواز شریف ہم بار بار کر رہے ہیں تو اللہ نے ایک آپشن دیا کوئی چھوٹی موٹی میں نے بات کی اب ہوا کیا کہ جب خان صاحب تقریر ان کی جب تقریر آئی تو انہوں نے پوچھا اس بچے کا نام کیا ہے انہوں نے اپنی تقریر میں میرا نام لے کے کہا کہ فیصل سے نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے اب جب وہ نکل رہے تھے تو میں نے کہا اب میں نے کرنا کیا ہے تو کہتے ہیں میرے آفس آنا وہ دن اور آج کا دن میں ان کے ساتھ ہوں تو یہ چیز نے بڑا ایک موٹیویٹ کیا اور میں ابھی بھی کوئی سیاست میں نہیں ہوں ان سے میں نے مشورے کیلئے فون کیا کہ جی مجھے خان صاحب جو ہے نا سینٹ کا ٹکٹ جو ہے دے رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں تو انہوں نے کہا وہ تمہارے حق میں بہتر ہو وہ اللہ کرے یہی دعا کرنی چاہیے اور وہ یہ بھی بہتر ہو سکتا ہے کہ ٹکٹ نہ ملے یہ اپشن ذہن میں رکھ کے یہ دعا کرو سبحان اللہ کتنی ڈسٹرب ہوئی فیملی سیاست میں آنے کے بعد ہوا یہ کہ شروع دن سے ہی کیونکہ شادی کے پہلے دن سے ہی اور اس وقت ادریہ بھالی موومنٹ بھی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت سے ہی ایسا روٹین بنی ہوئی تھی کہ بعد میں جب مصرفیات مزید بڑھ گئیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن ٹائم مل جاتا ہے اگر انسان نکالنا چاہے تو مل جاتا ہے ٹائم اور وہ دھرنے کے دوران گھر جاتے تھے شام کو یا وہی رہے تھے دھرنے میں تو بلکل ہی نہیں ایک سو چھبیس دن لگاتار وہاں پہ اور بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے گھر اور پھر میں وہ جو دوہزار گیارہ کا جلسہ ہے اوکٹوبر تھرٹیتھ آپ کے شہر میں ایسا لاہور میں اب ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں اور پان صاحب نے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا منارہ پاکستان پہ جلسہ رکھا ہماری پارٹی میں عمران خان کے علاوہ کسی کو کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ جلسہ ایسا ہو گیا کہ جو لوہوں وہاں سے پی ٹی آئی اصل میں جو ہے نا پی ٹی آئی وہ مینستری میں آئی اور پھر پھلتے 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 وہ پھلتے بہتر تر انہوں پہلتے تر انہوں پہلتے تر انہوں پہلتے 30 اکتوبر 2011